بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک آزر تو آپ دیکھ رہے ہیں 4K پوائنٹ دوستو آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ویڈیو گولڈن مشری فارم کی تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گولڈن مشری فارم یہ دو ماہ کے بچے ہیں اور ان کو تقریباً چار منتھ میں یہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو سیل کر کے اچھی خاصی پروفٹ کمالیتے ہیں اگر آپ اس کو زیادہ دے رکھیں تو اس کے انڈے بھی اچھی خاصی پروفٹ دیتے ہیں آپ اگر گھر میں بھی پالتے ہیں ایک چھوٹا سا فارم بنا کر تو آپ اس سے بہت زیادہ منافع کما سکتے ہیں اور یہ ایک ایسا کاروبار ہے جو آپ گھر میں بھی یا آپ کے پاس تھوڑی سی بھی جگہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں اور یہ انہیں تین ہزار چوزہ پالا ہوا تھا اور اس چھوٹے چوزے کی قیمت تھی پچیس روپے ایک چوزے کی اور اس کے بعد اس کی فیڈ کی بات کی جائے تو اس کی فیڈ جو ہوتی ہے گندم جوار باجرہ مکی ساروں اور ان چیزوں کو مکس کر کے تھوڑا سا گرینڈ کیا جائے تو اس کی جو فیڈ تیار ہو جاتی ہے وہ بلکل اس کے فائدہ ہوتا ہے اور اس سے اس کو کوئی نقصانی ہوتا اور ان کی میڈیسن جو ہے وہ پراپر دی جاتی ہے جب آپ لے کر آتے ہیں ہزاری سے چوزے وغیرہ تو ان کی دیکھ بال اتنی زیادہ کیئر نہیں کرنی پڑتی جتنی آپ لوگوں کو بلیلر کی کرنی پڑتی ہے اور یہ مناسب ٹیمپریچر میں بھی پل جاتے ہیں یہ گرمی بھی برداشت کر لیتے ہیں سردی بھی برداشت کر لیتے ہیں اور اگر بلیلر کی بات کی جائے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے اگر آپ بلیلر کا کاروبار کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کے ٹیمپریچر کا خیار رکھنا پڑتا ہے اس کی میڈیسن کی خیار رکھنا پڑتا ہے اور اس پہ مرگیاں مرنے کی تداد زیادہ ہوتی ہے اس میں مرگی مرنے کی کم تداد ہوتی ہے کیونکہ یہ بالکل ٹھیک طریقے سے پلتی ہے اور یہ سردی گرمی دونوں موسم برداشت کر لیتی ہے اور جب یہ انڈہ دینے کے قریب ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ چاہیں تو جو نر ہیں وہ بے سکتے ہیں مرگے ہیں جو بے سکتے ہیں اگر مرگیاں ہیں وہ آپ انڈوں کے لیے رکھ لیں تو ڈیلی آپ اگر دو تین سو چھے چار سو بھی انڈہ دیں تو اس سے آپ اچھی خاصی ڈیلی کی پروفٹ لے سکتے ہیں تو ان نے تین ہزار چوزہ پالا تھا تو اس کی جو فیڈ ہے وہ خود ہی یہ تیار کر رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بالکل تندرست اور صحت مند یہ چوزے ہیں ابھی دو ماہ کے بچے ہیں اور اگر اس کو چار منت کمپلیٹ دیے جائیں گے تو یہ بالکل تیار ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو سیل کر کے آپ پھر نئے شیڈ پر مال ڈال سکتے ہیں اور اس سے اچھی خاصی پروفٹ کما سکتے ہیں دوستو یہ ایک ایسا بزنس ہے جو آپ گھر میں اگر آپ چھوٹا سا فارم بنا کر بھی کر سکتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ چلنے والا ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے انڈا گوشت اور ایسی چیزیں ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہیں اور آپ کو اس کے اچھی خاصے دام ملتے ہیں اور اگر آپ کچھ نیاب نسل کے جنور پالتے ہیں مرگیاں پالتے ہیں تو اس کی آپ کو زیادہ پروفٹ ہوتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں نے ایک شیڈ بنایا ہوا ہے وہ تقریبا